پھر ان کے آگے پھر جہنم آ رہی ہے ان کے آمال کے نتیجے میں پھر انجام آگے جہنم آ رہی ہے وہ راستہ انہوں نے خود اختیار کیا تو جانے کے لئے اللہ جہنم میں ڈال دے گا اللہ نے قانون بنا دیا تمہیں راستہ دکھا دیا ہاتھ پکڑ کے ڈالا نہیں ہے تمہیں راستہ دکھا دیا اب تم خود جہنم میں پہنچ جاؤ اس راستے کو مت اختیار کرو میں وراہ جہنم اس کے آگے پھر جہنم کا راستہ ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولت لهم رسولهم ان ناہنو اللہ بشر مثلکم ولكن اللہ یمن علا من یشاء من عباده ان سے ان کے رسولوں نے یہ کہا کہ ہم تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہیں لیکن اللہ جس پر جاتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر جاتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے آیت ابھی جاری ہے یہ آیت نمبر گیارہ کا ایک حصہ ہے سورہ ابراہیم کی فورٹین ایلیون جہاں سے درساج کا شروع ہو رہا ہے اور یہ وہ ہے حصہ جسوہ ابراہیم کی یہ میسنگ آیات آپ کو میں یاد دلا دوں یہ درمیان سے شروع ہوا کن سے کہا کونسی قومیں تھی کن رسولوں نے کہا تو ہمیں دو آیات پیچھے جانا ہوگا وہاں سے سلسلہ مل جائے گا پھر درس یہاں سے شروع ہے یہ آیت نمبر ایلیون ہے گیارہ آیت نمبر نو دیکھیں جاتھم رسولوں بالبیرہ اچھا اس سے پہلے ان کا ذکر چل رہا ہے میں پھر بتا دوں آپ کو قوم آدھ قوم سمود اور دوسری جتنی قومیں تھیں اور حضرت نو قوم نو ان کے بعد بہت سی قومیں آئیں ان کے پاس اللہ نے رسول بھیجے تو اب یہ اجتماعی طور پر کلیکٹیو لی رسول جن قوموں کی طرف بھیجے گئے اور ان قوموں کا طرز عمل عام کیا تھا یہ کسی ایک رسول یا کسی ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی اسے پچھلے آیت میں یہ بہت سے نام لیے انبیاء کے حضرت نو علیہ السلام سے آگے اور اس کے بعد کہا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے بلکل واضح کھلی ہوئی آیات لے کر بیانات روشن ثبوت لے کر آئے فَرَدُّ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِمْ لفظی مانے ردو مانے لوٹایا اپنے ہاتھوں کو اپنے مو کے اندر عربی کا کہنے کا انداز ہے محاورہ جیسے ہم کہتے ہیں دانتوں میں انگلی دبا لی تو یہ انہوں نے اپنے مو بند کر لیے اور وَقَالُو وہ کہنے لگے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْ تم بھی تمہارے تم جو پیغام لے کر آئے ہو جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو دعوت دیتے ہو اس کے بارے میں تو بہت ہی شک ہے ہمیں میں اس کی تشریحات نہیں کر تشریح نہیں کر رہا ہے ان آیات کی اصل میں آیت گیارہ سے یہ تو صرف آپ کو سلسلہ کلام کے لیے میں اسے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے قوموں کا عام طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ یہ جو کچھ پہلے تو وہ بہت اچھے لوگ تھے اپنی اپنی قوم کے بڑے گھرانوں میں پیدا ہوا کرتے تھے بڑے مقام پر مرکضی مقام پر رسول آیا کرتے تھے بستی کے لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پیغام نازل ہوتا ہے تو وہ لے کر جاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں تم جو لے کر آئے ہو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ جو کچھ تم لائے ہو تو اس کا ہم انکار کرتے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّةَ عَبْيُّ نَنَا الْحِي مُرِیب اور اس میں تو ایسی باتیں ہیں یہ تم جو کچھ آخرت ہے بہت سے اور باتیں ہیں یہ ایک ہی خدا کوئی دیوی دیوتا نہیں تو اس میں تو بڑا شک ہے ہمیں جیسی تم اب چیزیں لے کر آئے ہوئے یہ عام طرز عمل تھا رسولوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا یہ عام بتایا جا رہا ہے کسی ایک خاص قوم کی بات نہیں ہے اگلی آیتیں قَالَتْ رُسُلُهُمْ رسولوں کا جواب عام طور سے جو اس کا جواب ہوتا تھا اَفِ اللَّهِ شَكُنْ فَاتُ الِسْتَمَاوَاتِ وَلَرْ کس کے معاملے میں شک کر رہے ہو اللہ کے معاملے میں آسمانوں اور زمین تمہاری کیا حقیقت ہے یہ آسمانوں اور زمین کو جس نے وجود بخشا اس کے معاملے میں شک کر رہے ہو تو یہ کہا کہ ہمیں تو بڑا شک ہے یہ جو کچھ تم لائے ہو يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ بِنْ ذُنُوبِكُمْ وہ تمہیں بلا رہا ہے وہ اتنا بڑا مالک جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لائے ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ تاکہ تمہارے گناہوں کو ڈھک دے مغفرت کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے نا یہ معافی تو ہم اس سے نکال لیتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے تمہارے گناہوں کو کبر کر دے ان کے نقصانات سے تم بچ جاؤ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ پردہ پوشی فرمائے وَيُوَخِرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسْمَمْ اور پھر تمہیں اور آگے محلت دے دے سوچنے سمجھنے کی تو اس کی طرف بولا رہا ہے تمہیں اتنا بڑا مالک اس میں شک کر رہے ہو تم یہ میں تھوڑی داب بولا رہا ہوں تم میں تو وہ پیغام لائے ہوں کہ تمہارا مالک جو اتنا بڑا کائنات کا مالک ہے وہ تمہاری جو غلطیاں ہیں انہیں ڈھک دے وہ اس کے برے انجام سے اور تمہیں اور تھوڑی سی لیز دے دے تھوڑی محلت اور تمہیں دے دے یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے وقت اور دے دے تمہیں اس پیغام یہ ہے پیغام میرا کہ اسے سوچو سمجھو غور کرو قالو تو ان کا عام طرز عمل یہ تھا وہ کہتے تھے اِنَانْتُمِ اللَّهِ بَشَرُونَ دیکھئے پہلی بات تو ہمیں جو اتراز سے وہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے جیسے تو ہو تم قرآن میں جگہ جگہ یہ اتراز ہیں یہ رسول بازار میں جاتا ہے یہ سودا خریدتا ہے کھانا کھاتا ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو انسان بشریت سے کہیں اوپر ہو اسے جسمانی ضرورتیں اس کی نہیں ہو نہ وہ بازار میں جائے نہ وہ کھانا کھائے یہ اترازات قرآن میں جگہ جگہ مختلف رسولوں کو جو لوگ کہا کرتے تھے یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہیں نا تو پھر کوئی سپر پاورز ہونی چاہیے یہ عام آدمی کسی طرح زندگی بسر کرتا ہے تو ہماری طرح ہے ہم میں سے اور پھر یہ کہنے لگا کہ اللہ کے کلاب ہم پر آیا تو کہا کہ ان کا اتراز تھا کہ پہلا اتراز تو ہمارے یہ ہے کہ تم ہماری طرح کہ ہی ہوئے بشاہ ساری جتنی تمہارے جسمانی ضرورتیں کام ہیں وہ سب جیسے ہم کرتے ہیں ویسے تمہیں کرنے پڑ جاتے ہیں اور تم کہہ رہے ہیں ہم اللہ نے چل لیا تمہیں دوسرا اتراز کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پرکھوں سے روایات چلی آ رہی کی باپ دادا سے ہم جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے تم نے ایک دم ان کو سب کو آ کے مسترد کر دیا کہ ہم جن کی بندگی کیا کرتے تھے ان کو آنے کے بعد تم نے سب کو کینسل کر دیا اتنے بڑے بڑے ہمارے یہ اتراز ہر دور کے اندر ہوتا ہے ہمارے اصلاف نے کیا کہا یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا درمیان میں یہ وہاں سے جو کچھ چلا آ رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اسے دیکھو جو اللہ کا کلام ہے اسے دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں جو چلا آ رہا ہے ہماری روایات میں اس سے ہم اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ وہ لوگ ان رسولوں سے یہ کہا کرتے تھے عام طور سے کہ یہ دو اتراز ہیں ہمارے خاص طور سے کہ ان چیزوں سے تم ہمیں ہٹھا رہے ہو جو ہمارے اصلاف سے چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس ان سے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے ان کے بارے میں فاتونہ بسلطانی مبین تو اب تو تمہیں کوئی زیادہ بڑی دلیل لانی ہوگی یہ ایسے ہی کچھ نہیں ہوگا کہ آکے تم نے کہہ دیا میں اللہ کا رسول ہوں یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ غلط تھے تمہیں جیسے راستے پر ڈالا تھا تو کوئی بڑی دلیل ہماری جیسا بشر نہیں بلکہ کچھ مقصد یہ کہ ہمارے آج کے دور کے الفاظ میں کوئی بڑا چمتکار دکھاؤ اس سے کہیں اوپر اٹھنا ہوگا تمہیں یہ جو تم ہماری طرح سب سارے کام کر رہے ہو اور اس کو سب کو مسترد کر دیا تو پھر نظر بھی تھی آونا کہیں بہت اونچے تو پھر وہ چیزیں ہوں وہ پاورز ہوں تمہارے پاس پاہتونہ بھی سلطانی مبین بہت کلیر کٹ بہت پاورفل بہت طاقت کی والی دلیل لے کر آو کوئی جب کوئی جمتکار لاؤ جو اور کوئی نہ کر سکے یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی اب یہاں سے پھر ہماری آج کی آیت آج کے درس کی آیت شروع ہوئی رسول ان کو یہ جواب دیتے تھے اِن نَحْنُ اِلَّا بَشَرُمْ مِثْلِكُمْ بِلْكُلْ ہم بَشَرِی ہیں تمہاری طرح تمہارے مِثْلِ ایک فرق کے ساتھ سب ضرورتیں ہماری تمہاری ہی طرح ہیں ایک فرق ہے وَلَكِنَ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَى مَيَّشَعُمِنِ عبادی اللہ اپنے بندوں پر سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے وہ فضل ہم پر ہوا ہے وہ اللہ نے رسولوں نے یہ کہا اللہ نے ہم پر فضل کیا یہ اس کی چوائی سے اس کے اندر کسی کا اپنا حق نہیں ہوتا ہے استعقاء کے انہیں کیوں نہیں بنایا انہیں کیوں نے بستی کے سردار کو کیوں نہیں بنایا کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا یہ تو اللہ کا فضل ہے ورنہ ہم اور معاملوں میں تمہاری طرح بشر یہاں ایک فرق آ گیا قرآن نے کہا نا کہہ دو ان سے محمد رسول اللہ صاحب سے اعلان کر دو بلکل تمہاری طرح بشر ہو یہی ان کی عظمت ہے یہی گریٹنس ہے اگر بشریت سے اوپر اٹھ جائیں تو پھر وہ عظمت نہیں بچتی پھر وہ فرشتے ہو جائیں فرشتوں سے اوچے نہیں ہوں گے وہ عظمت جو ہے وہ تو اسی کے اندر ہے کہ سب طرح کی چوائیس دی ہے ساری انہوں پتھر مارے جا رہے ہیں کہ استقامت اختیار کر رہے ہیں بھوک لگ رہے ہیں تو پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں تو جو دوسرے نہیں کر سکتے ان سارے راستوں سے کر کے دکھایا ان سے نکل کر گئے جتنے رسے تو تمہیں اعلان کر دو کہ ہاں ہوں تمہارے جیسا تمہارے مثل بشر لیکن یہ گستاقی ہوگی کہہ رہے کہ کہنا شروع کر دے کہ ہماری طرح ہیں ایک فرق ہے یوہا علیہ میرے اوپر وہی آتی ہے بہت بڑا فرق ہو گیا اب تمہاری طرح نہیں بچے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام نہیں آ رہا میں تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا تو یہ اعلان کے بشریت تو بشریت کا انکار ہر جگہ کے قرآن کی ساری آیات کے بہت بڑی تعداد میں آیات کے خلاف ہیں اور یہی عظمت ہے اگر قرآن نے کہا اگر فرشتے دمین پر چل پر رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بیشتے انہی میں سے آیا وہ وہ ان راستوں سے گزرا ابھی تھوڑے دن پہلے سورہ یوسف ختم ہوئی نا کتنی لمبی ان کے ٹرائلز ہیں اور انتہانات ہیں اور کسی جگہ آپ کو یہ دعا نہیں مل رہی ہے جیل خانے کے اندر وہاں جب وہ کونے کے اندر ہیں نکالے جا رہے ہیں بہدار میں بگرے ہیں کہ اللہ مجھے اس مسئیبت سے جلدی شٹکارہ دلا دے یہ دعا بھی کہیں نہیں مل رہی کسی جگہ اس کے بعد پھر اللہ نے ان مقامات سے نکال کر یہی وہ راستے تھے جن سے نکال کر ان کو موچھا لے کر جانا تھا یہ سب تربیت اور ٹریننگ دلواتے ہوئے منسٹر کے گھر پلوایا ان سارے ان سارے ماحول کو وہ سمجھ رکھیں دیکھ سکیں کیسے ساتھی شہوتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو وہ مقام دیا وہاں پہ جو مصر میں ان کو دینا تھا لیکن وہ ان راستوں تو کتنا لمبا کتنے پرس گت رہے ہیں اس کے اندر ساری جو جوانی کا شروع ہے وہ تو سب نکل گیا ٹرائلز میں اور کسی جگہ پر پورے سورہ یوٹیوب میں سورہ یوٹیوب سے حضرت تفصیلی کسی ایک جگہ کسی ایک رسول کا واقعہ نہیں ہے ترکیب سے جیسا سورہ یوسف کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تو کسی جگہ ان کی یہ فریاد اور دعا نہیں مل رہی کہ اللہ یہاں سے نکال لے اے اللہ ہمیں یہاں سے بچا لے اس جگہ سے بلکہ وہ اس نے جب وہ منسٹر یا جو بھی تھا وہ حکومت کا بڑا عودے دار اس کی بیوی نے جب ان کے کردار پر حملہ کرنا چاہا یا انہیں رجانا چاہا اور سمجھ رہے تھے تو اور اس نے دھمکیاں بھی دی انہوں نے کہ تمہارا انجام جیل خانہ ہوگا تمہیں اگر ہماری باتیں نہیں مانی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ یہاں اس جگہ کے بدلے میں تو جیل بھی جوا دیئے یہاں کے بدلے دعا تو یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ اس سے بھی بچائیے اس سے بھی بچائیے یہ تو اگر یہی چوائیس ہے تو یہاں سے مجھے نکال کے میرے رب جیل بھی جوا دیئے ان مراحل سے سب گزرے تو تکلیفیں گزری ان کے اوپر انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا عاملا ان راستوں پر چل کر دکھایا وہ ان ساری آزمائش و دین اگر اللہ چاہتا تو اس کے بغیر بھی تو پھیل جاتا سب ایمان والے ہو جاتے ایک دن کوئی خون نہیں بیٹا ان کا قطرہ بھی نہیں بیٹا کسی جگہ تو یہ تب ہوتا جب بشر نہیں ہوتے تو پھر آئیڈیل نمونہ لقد کان لگم فی رسول اللہ اس وقت ان حضرت تمہارے یہ آئیڈیل یا نمونہ جو ہے وہ نہیں ان کے اندر ہوتا ہمارا نمونہ فرشتے نہیں ہوسکتے انسان کا تو انسان تھے ایک فرق کے ساتھ اور یہ بہت بڑا فرق ہے تو ان کو یہ کہنا ہر طرح ہماری ہم یہ گستاخی ہے ساتھ میں اس کو نکال دینا اس حصے کو یہ کہنا کہ وہ بشر نہیں تھے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ دونوں باتیں دو انتہائے ہیں جدر لوگ ہمارے ہم بہت سے چلتے ہیں یہی ان رسولوں نے کہا کہ ہاں ہیں بشر ہم تمہارے ہی مثل بشر ہیں وہ سب ضرورتیں ہماری بھی ہیں جو تمہاری بھی ہیں نمونہ تو تب ہی بنیں گے ولیکن اللہ یابنو اپنے آپ کو چنوایا نہیں اللہ نے ہمیں چنا وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے اس کی یشا لفظ ہے جس کے لئے مشیعت ہوتی ہے اس کی مشیعت بھی ایسے ہی نہیں ہوتی کسی کے لئے اس کی بھی کچھ اللہ کے قانون کے اندر وجوہات ہوتی ہیں جس کے لئے اس کی مشیعت ہوتی ہے اس پر وہ اپنا فضل فرماتا ہے بہت مرتبہ میں نے آپ کو مثال دیئے نا یہ اس سے درہ سا اوپر کی بات ہے لیکن عام اصول وہی ہے بہت ایتیت سارا کام کرنا ہوگا قانون کے مطابق کرنا ہوگا قانون کے مطابق نتیجہ ملے گا سب آپ نے اپنے کسی کام کی تیانیاں کر رکھی ہیں بلکل یہ نہیں کہ بیٹھ کر خالی دعائیں کر رہے ہیں کام ہم نہیں کیا سب کچھ کیا ہے سب تیارے جا رہے ہیں سائٹ میں سے کوئی آیا اس نے ٹکر مار دی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا یہاں اللہ کا فضل ہے کہ وہ سے روکے یہ جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے تمہارے کنٹرول میں نہیں وہاں اللہ کا فضل ہے یہ نبوت رسالت کسی کے کنٹرول نہیں ہے اللہ کا فضل ہم پر ہوا یہ ایک فرق ہو گیا ہم اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں تمہیں اور تم مانگتے ہو چمتکار جواب سنیے وَمَا كَانَ الْعَلَىٰ أَن نَعْدِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اللہ وَإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم وہ جو تم مانگ رہے ہو وہ نہیں دکھا کر لا سکتے جس نے ہمیں بھیجائے جب اس کا حکم ہوگا کوئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ایسی کوئی دلیل جو تمہاری ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہو تمہیں رضا نہ آنے لگ جائے وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہدا چیزیں کہتے ہیں تو قُم بِإذْنِ اللہ ایسا نہیں کہ جا کے کسی سے کہا یہ بھی دو مرتبہ جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے کیا کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بردہ اٹھ گیا یہ ساتھ میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے اجازت دی اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تو پھر وہاں الفاظ بھی یہ بولے آج کی انجیلوں کے اندر بھی یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی انہوں نے جہاں وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ زندہ کر دیتا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا کے آج کی انجیلوں میں ہاتھ اٹھا کے اور یہ کہا سب پبلک کو سنانے کے لئے کیوں توڑ سے کہا یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر رہا جو مجھے جیسا حکم ملا ہے وہ میں کر رہا ہوں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں حکم ہوا کہ سمندر پر ڈالو انہوں نے سمندر پر ڈالا جہاں حکم ہوا چٹان پر مارو ہر جگہ دونوں جگہ ایک جگہ پانی ہٹا ایک جگہ پانی اُبلا چٹان پر مارو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے وہ جہاں حکم ہوا وہ جگہ جگہ چٹانوں پر مارتے جاتے سارا ریگستان ختم ہو جاتا سب جگہ سے پانی نکلنے لگتا حضرت عیسیٰ پورے پورے قبرستان کھڑے کر دیتے ہر جگہ جاتے سب کو زندہ کرتے چلے جاتے جس جگہ کا جیسا اللہ کا حکم ہوتا تھا اس حساب سے ہوتا تھا کہا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا جو تم دیمانڈ ہم سے کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان لانے والوں کو تو اللہ پر توقع کرنا چاہیے توقع کا مفہوم سمجھ لیجئے توقع کا مطلب ہے اللہ کے قانون پر بھروضہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کے قانون کے مطابق اگر عمل کیا ہے تو ریزلٹ نکلے گا ہم نے اگر کھیتی کے اوپر محنت کی ہے صحیح وقت پر جس وقت بیچ ڈالنا تھا جب زمین بنانی تھی جب اس کی کٹائی کرنی تھی تو اچھی فصل ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ کیکٹس وہ دیے اور اس میں خجور کے اس کے اندر کیکٹس وہ دیے اور اس کے اندر گیہو کی فصل جو ہے وہ تیار ہو جائے تو پھر کیکٹس ہی نکلیں گے جو کچھ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا اللہ کے قانون کے مطابق عمل اپنا پورا کرنے کے بعد پھر ریزلٹ اللہ پر چھوٹ دیں اس لیے کہ ابھی اللہ کے فضل کے ضرورت ہے اس کے بعد کھیتی برباد ہو جائے سب کچھ محنت کرنے کے بعد پھر اللہ کے فضل کے ضرورت ہے تو یہ توقع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جو عمل کرنا چاہیے جس ریزلٹ کے لیے وہ عمل اپنا پورا کرو پھر اللہ کے اوپر چھوٹ دو توقع میں لفظ وکیل آرہا ہے نا پھر اللہ کو وکیل بتا دو وکیل کیا کرتا ہے یہ لائیے ڈاکومنٹ یہ لائیے یہ لائیے یہ سب چیزیں لائیے سب لائیے اب میں سمجھ لوں گا اس کے آگے میں سمجھ لوں گا لیکن اگر تم ڈاکومنٹس نہیں دو تو وکیل کیا سمجھے گا انکمپلیٹ دو اور مد دو اور کہو ہم نے تو بقالت ناپے پر سائن کیے تھے یہ تو کیس ہروا رہا ہے تو اس کو پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹ سے وہ پوری کریے اس کے بعد بھروزہ کیجئے یہ ہے وکیل بنانا تو اس سے بڑا کوئی وکیل نہیں کہ اللہ کو وکیل بنالو یہی توقع ہے کہ پہلے وہ ساری جتنی قانون کے مطابق جتنی ضرورتیں ہیں جو ان کو پورا کرو اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے پھر وہ اچھا نتیجہ نکلے گا وقت ہوتا ہے بعض نتائج نکلنے میں کچھ زیادہ وقت ہوتا ہے کچھ جو ہے اس کی زندگی میں کتنے عرصے کے بعد نتائج برامد ہوئے اور کتنے تا بردست ہوئے کہا کہ ایمان لانے والوں کو تو رسولوں نے کہا کہ ہمیں ہماری جو ذمہ داری ہیں ہم ادا کر رہے ہیں پھر ہم نے اب اللہ کو کیوں پر چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمارے پاور میں نہیں ہے کہ تمہاری ڈیمانڈ ہو اور ہم دکھاتے چلی جائیں جب اللہ کا حکم ہوگا اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے وما لنا اللہ نتوکر علی اللہ وقد ہدانا سبولنا اور ہم کیوں نہیں کریں توقل کیوں نہیں کریں اللہ کے اوپر ہم مکمل سب کچھ اس کے جو اس نے کہا ہے وہ سب کریں گے وہ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں گے یہ توقل ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں اس نے ہمیں زندگی کی روشن راہیں دکھائیں ہیں یہ ہدایت وقد ہدانا سبولنا ہمارے راستے روشن کر دی ہیں سبولنا ہمارے راستے اب ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا کیسے کرنا چاہیے تھا بلکل کلیر ہے یہاں اندھیرہ کر دیں گپ اندھیرہ بلکل کچھ نہیں نظر آئے کسی کو تو آنے والے جگہ جگہ ٹکرائیں گے روشنی ہو گئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا روز کے آنے والے وہ زیادہ زیادہ انہیں کچھ اندازہ ہوا کتنے قدم چل کے یہاں بیچ میں آ جائیں وہ بھی کہیں ایک آدھ کھا جائیں گے کبھی آگے بڑھ جائیں گے کبھی پہلے والی اسے ٹکر آ جائیں گے اور چب بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں تو بیچ میں سے تو نکل آئیں گے لیکن بیٹھنا ہے ادھر بیچ کی کورسی کے اوپر تو وہاں جگہ جگہ ٹھوک رکھائیں گے یہ اندھیرے کرتے ہیں اجالہ یہ ہے کہ ہر چیز روشن ہے کس چیز سے بچ کر نکلنا ہے کہاں پہنچنا ہے اور کس جگہ پر بیٹھنا ہے یا کہاں پہنچنا ہے ہمارے لیے قد حدانہ اس نے ہمیں دکھا دیا ہے ہدایت دے دی ہے مطلب رہنمائی کر دی ہے سبول نہ راستے روشن کر دی ہے تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں اپنا اس کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیں جو ہمیں کہا ہے ہم سے جس قانون کا پالن کرنے کو کہا ہے اسے کرنے کے بعد پھر اس کے حوالے کر دیں تمہاری ڈیمانڈز ہم پوری نہیں کر سکتے جیسا اس کا حکم ہوا ہی کریں گے تو ہم کیوں نہیں تبقل کریں ہمارے سامنے ساری باتیں روشن ہیں اب وہ روشن ہی ہم تمہارے لیے کر آئے ہیں تم آکھے بند کیوں تم دیکھنے کو تیار نہیں ہوں اور ہم یقیناً صبر کریں گے تم جیسی باتیں کر رہے ہو جو ہمیں دکھ دے رہے ہو تکلیفیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے صبر کا مفہوم بھی معلوم ہے آپ بہت تفصیل سے سمجھا چکے صبر کا مطلب استقامت ڈٹے رہنا اور کام کرتے چلے جانا لگاتار یہ مو ڈال کر بیٹھنا کہ ہم رو پیٹے نہیں رہے اسے صبر نہیں کہتے تھے اردو میں صبر کہتے اگر کوئی گردن ڈال کر بیٹھا ہو کا چیخ نہیں رہے ہم تو صبر کیا ہے بہت اسے صبر نہیں کہتے قرآن کی دبان میں یا ربی کی دبان کتنے ہی سٹ بیک آئیں قرآن کہتا ہے تمہاری اب بھی غلطیوں کی وجہ سے ہوا کئی فیصلے غلط ہوں گے اللہ کے قانون کے مطابق عمل غلط ہو گیا ہوگا غلط طریقے سے ہو گیا ہوگا پھر دیکھو پھر غور کرو پھر کوشش کرو لگاتار استقامت اختیار کرنا ڈٹے رہنا یہ صبر ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے لازمان صبر کریں گے علامہ تم جو تکلیفیں دے رہے تم چاہے جتنے ہمیں عذیتیں دے تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے وہ آخر میں کیا ہوگا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ پھر وَئِ اس لیے کہ ہمارا کام یہ تھا ہر توقل کرنے والے کو جو ہے وہ اللہ کے اوپر کرنا چاہیے تو پھر اس کے بعد اس کی گنجائشی ختم ہو جاتی ہے یہ سوچنے کی کہ پتہ نہیں کیا رتیجہ نکلے گا بات یہ کہ اگر وہ صحیح اگر حق کے راستے کی وجہ سے ہوا ہوتا تو پھر زندگی جنگی گئی وہ بھی کامیاب ہیں اور جو بند ہو گئے وہ بھی کامیاب ہیں بند ہونے کے بعد بھی کامیابی آئیں گی تو تم کن چیزوں سے ڈر رہے ہو پھر وہ توقل نہیں بچا تمہیں اس راستے سے نہیں ہٹنا ہے جو جو اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے اس کے مطابق تم کرتے چلے جاؤ اللہ کے فضل پر بھروضہ رکھو بیچ میں چاہے جتنے ٹرائل رائم نبیوں کی زندگی میں یہ تو بتایا ہے تم نے تم بہت دکھ دیتے ہو بڑی تکلیفیں دیتے ہو ہر ایک کے زندگی میں نبیوں کی رسولوں کی الگ الگ طرح کی تکلیفیں تھی تو کہا کہ ہم اس کے اوپر بھی ہم کرتے چلے جائیں گے مستقل اسے صبر کہتے ہیں اور ہم توقع کرنے والے ہیں اللہ کے اوپر جو واقعی جن کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اسی پر توقع کرتے ہیں کہنے لگے کفروں بھی اپنے رسولوں سے لے رسول ہم لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْزِنَا اب تمہیں بستی سے نکلنا پڑے گا یہاں تمہیں نہیں چھوڑ سکتے وہ کیا کر رہے تھوڑے سے لوگ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے بھئی تم اپنا کام کرو نہیں مان رہے ہیں نا ہمیں ہمارا کام کرنے تو تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے ایٹیچوڈ ہمیشہ کٹھجتی کرنے والوں کا یہی رہے بھی بیٹھ کے یہی بات کر لیجئے کتنی جگہ ایسا ہوا ایک دو جگہ تھوڑے اب نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے یہاں تک آتے آتے فل بڑا پروگرام تھا کینسل ہو گیا لوگ آگئے اور انکہ یہ نہیں ہونے دیں گے بھئی آپ میں جو کہہ رہا ہوں تھے کہنے دیجئے آپ کی اپنی کوئی فکر ہے آپ اپنے پروگرام اسے بڑے کریے آپ کچھ لاکھوں آ سکتے ہیں میرے پاس تو تھوڑے سے لوگ یہاں پہ ہوں گے اس ہال کے اندر تو ان کا بھی دیاں نہیں ہونے دیں گے جگہ جگہ ہو گئے دستان میں بہت سی جگہوں پہ کینسل این خاص دین کا کینسل ہم اپنا کام کیے چلے گئے اب کسی جگہ کوئی نہیں آتا کینسل کرانے ٹھیک ہے وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ترضی عمل باطل کا ہمیشہ یہی رائے ہے کہ بات نہیں کریں گے بیٹھ کر ہم اس کی دلیلیں نہیں سنیں گے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اصلاف سے جو ہوتا چلایا اس کی بات سنو اس سے تم اگر کچھ مختلف کر رہے ہو تو یہاں نہیں کرنے دیں گے اس جگہ نہیں ہوگا اس مسجد میں یہ نہیں ہوگا اس مسجد میں قرآن کا درس نہیں ہوگا اس مسجد میں فلاں چیت نہیں پڑھی جائے گی مسجدیں اس میں فلاں مسلک کا نہیں گھو سکتا مسجد دھوئی جائے گی گھزے گا تو ماریں گے تو یہ طرز عمل لگتا چلا رہا ہے جو بات نہیں کرنا چاہتے دلیلوں سے یہ ان کا ہوتا ہے ایک اسٹیج ہوتی ہے وہاں پا وہاں تک رہتا ہے وہ انہیں یہ شروع سے چلا رہا ہے تو پران نے کہا کہ جو انکار کرنے والے ہوتے تھے رسولوں کا وہ کہتے تھے اب تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا یہاں بھی نہیں رہنے دے گئے لَلُقْرِجَنَّكُمْ مِنَرْدِنَا ہماری سرزمین سے تمہاری کہاں سے قرآن کہتا ہے عرض اللہ اللہ کی زمین ہے تمہاری کہاں سے آگئی عرض نا ہماری مسجد تمہاری کہاں سے آگئی اللہ کا گھر تمہاری کیسے ہو گئی اللہ کی زمین تمہاری کیسے ہو گئی ہم ہماری زمین ہم اپنی زمین پر تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے آؤ یا دوسرا ایک ہے اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو لَتَعُودُنَّا فِي مِلَّتِنَا ہمارے کلچر میں واپس آجاؤ ہماری ملت میں ملت میں کلچر تہذیب یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی جیسے ہم کرتے کراتے ہیں جو ہماری رسمیں ہیں رسومات وہ اس چیدوں کے اندر تم لوٹ آؤ تم اس سے نکل گئے ہو یا یہ ہو جائے یا تمہیں یہ بستی چھوڑنی پڑے گی یہاں سے نکلنا پڑے گا ہماری ہے یہ یہ عام طرز عمل قرآن بیان کر رہا ہے جو رسولوں کے ساتھ ان کے قومیں کیا کرتی تھی ایک حد آجاتی تھی اللہ کو معلوم ہے کس معاملے میں حد کونسی ہوتی تھی تو پھر ان کے پاس وہی آتی تھی لَنُعْلِكَنَّ الزَّالِمِينَ یہ اپنے حدوں کو پار کر جانے والے اسے ظلم کہتے ہیں صحیح جو چیز جیسی ہے اس کو وہ نہیں کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں اسے ظلم کہتے ہیں تو ہم ان ظالموں کو لازمًا ہلاک کریں گے ظالم نہیں بچیں گے یہ قانون ہے جگہ جگہ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا اس بات کو کہ کبھی اگر اللہ کی طرف سے آئے بغتتن اور جہرتن چاہے سامنے سے آئے چاہے اچانک آ جائے حلی اللہ کوئی لَلْقَوْمُ الظَّالِمُونَ کوئی حضاق نہیں ہوگا سوائے ظالموں کے یہ قانون جگہ جگہ قرآن نے بتایا ظالم مطلب جو جو ان کے اپنے مقام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں جو ان کا مقام ہونا چاہیے تھا اس مقام انسانیوں سے ہٹ گئے ظالموں کو لازمان حلاق کریں گے اس کے لئے دن آتے اس پر صبر کرنا پڑتا ہے ایمان والوں کو صبر کرنا پڑتا ہے صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈال کر بیٹھ گئے صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر ڈال کے بیٹھ گئے میں آج کل تو ایسی ہے صبر کرنے کا مطلب آپ اپنا کام کیے چلے جائیے اس میں اس راستے میں جو آئے آج میشہ آگے آئے گا کون کون سی آ سکتی ہے اس راستے میں آئے تو اللہ کو وکیل بنا لو گئے جیل میں ڈال دیا اب درہا بڑا وکیل کرنا اس سے بڑا وکیل کون ہے اللہ کو وکیل بنا لو کیس تم ہی جیت ہوگے لیکن یہ درہ سے ان کا ٹرائل بھی تو ہو جائے ان کا امتحان بھی تو ہو جائے کہ یہ اور کیا کیا حرکتیں تاکہ اس سب کی سزا مل سکے تو پھر ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ایک سٹیج آتی تھی جب ورحی آتی تھی کہ اب ظالم حالات ہو جائیں گے لازمن لنوہ لکننا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد پھر زمین میں سکونت تمہیں دے گی یہ جو سکونت لفظ ہے نا ٹھہر جانا رک جانا اس میں یہ مفہوم ہے ایسے نہیں کہ کہیں یہ جو تمہیں بھگائے بھگائے پھر رہے ہیں اب تم استیبل ہو گئے اب تم تمہاری جڑے یہاں پر پائدہ ہے نہیں تم عزت سے اس کے ساتھ میں رہو گے اور اصل میں تمہاری اسے پاور کا مفہوم اس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس زمین پہ جیسے یہ اپنی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سکونت دیں گے تمہیں آباد کریں گے مم بادم ان کے بعد اتلی کہ ان کو تو ہلاک ہونا ہے ان کے بعد تمہیں سکونت دیں گے ذالکہ یہ کس کے لئے ہوگا لمن خافہ مقامی جو ڈرہ میرے مقام سے اللہ نے فرمایا اللہ کا مقام کیا ہے عام طور سے ہمارے ہیں ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا لمن خافہ مقامی کا جم اللہ کے سامنے کھڑا رہا لمن خافہ جو ڈرہ میرے مقام سے مقامی کیا مقام ہے اللہ کا کیا اس سیٹس ہے اس پر غور کرو اس کی عظمت کا اس کی پاورس کا اس کی طاقتوں کا اس جو اس سے اس کا جتے خوف رہا گی اتنا بڑا مالک سب کچھ اس کے کنٹرول کے اندر ہے جو اس کی خلاف اس قانون کی خلاف وردی ہم نہیں کریں گے یہاں چاہے ہمیں دنیا والے کچھ عذیتیں دے دیں لمن خافہ مقامی ان کے لئے ہوگا کہ جو ان سے ڈرنے کے بجائے میرے مقام سے ڈرہ میرے سٹیٹس سے میرے میری عظمت اور اس سے جو اس سے ڈرہ ان کے مقابلے میں اور جو اس کے اس کے مقابلے میں ان سے ڈر گیا اس کا شمار ظالموں میں ذالک علیمان خافہ مقامی و خافہ بعید اور جس کو خوف ہوا اس کی وارننگز کا اس نے بتا دیا ہے کہ کس کس طرح کی چیزوں کا کن کن چیزوں کی خلاف وردی کا انجام برا ہوتا ہے یہ بتا دیا ہے تو جو ان وارننگز کے یعنی جس کو اعتباس کا یقین ہے کہ وہی صحیح کہا گیا ہے ہم سے کہ کامیابی کس کی ہوگی اور ہلاک کون ہوگا و خافہ و عید اور جس کو اس کا خوف رہا کہ جو و عید جو وارننگز دی گئی ہیں جو وعدے کیے گئے تھے اس بات کا یہ بتا ہے کہ نہیں تباہی ان کے لئے آئے گی جس کو اس بات ورنہ تمہارے لئے آئے گی تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو جائے تم اپنے مقام سے متھٹ جانا یہ ان کے لئے ہے ذالکہ یہ ان لوگوں کے لئے بات ہو رہی ہے کہ جنہیں ہم پھر بات پھر بسائیں گے اور سکونت دیں گے اور پاور دیں گے وَسْتَفْتَحُو پھر ایک اسٹیج آئی جب رسولوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ فیصلہ فرما دیجئے اللہ کے اپنے قانون ہے ضرور نہیں کہ کسی کے کہنے پر اسی وفت کر دیں چاہے وہ رسول ہیں حضرت نور علیہ السلام نے بھی اللہ سے فیصلہ مانگا تھا بہت تفصیل کے ساتھ نہیں اب کوئی بچا نہیں میں سیکڑوں سال سے میں نے کیسے کیسے سمجھایا دن میں رات میں کیا کیا سمجھایا ان کو کائنات کے بارے میں بتایا سب کچھ بتاتا چلا گیا لیکن زمین پر کوئی سوالے لوگ ہی نہیں بچیت سوائے چند لوگوں کے اے رب آپ فیصلہ کر دیجئے تاکہ بلکل سڑھنے جائے ختم نہ ہو جائے تو پھر وَسْتَفْتَحُو اس کے بعد پھر رسول اللہ سے فیصلے کی درخواست کرتے تھے کہ یہ خوابہ جو لفظ ہے نا قرآن کا آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ قرآن کے الفاظ کو ہم دوسرے جہاں کسی جگہ مقابلے میں قرآن بہت سے جگہوں پر لاتا ہے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے وہاں سے اس کے اصل مفہوم کلیر ہوتا ہے قرآنی مفہوم کیا ہے اس لفظ کا مقابلے میں جب لے ایسا جیسے دن کے مقابلے میں رات تو ایسی مقابلے میں لاتا ہے جس سے کلیر ہو جائے زیادہ مفہوم قدفلاہ من زکاہ فلاح پا گیا اور اس کے لفظی معنی اس کی فصل پکے تیار ہو گئی ارموں کے زیادہ تر بولی کے یا اونٹ اور گھوڑے یہ جانور اور یا فصلے جو بھی وہاں پر تھی کھیتی یہ سب جتنی بھی لینگویج کے زبان کے جتنے الفاظ ہیں وہ کچھ انہی سے سب ڈیرائیو ہوتے تھے فلاح کا مطلب ہے جس کی کھیتی پک کر تیار ہو گئی محنت کے بعد وہ فلاح فلاح کسان کو کہتے ہیں عربی تو اس سے ہوا کہ کامیاب ہو گئے فلاح کا مفہوم نکل کے آیا کامیابی قدفلاہ وہ فلاح پا گیا اس کی ہوئی کھیتی پک کر تیار بن زکاہ جس نے اسے کہتے ہیں پروان چڑھانا صحیح طریقے سے اسے پروان چڑھایا تھا کھیتی کو اپنے جو جو کوششیں کرنی تھی وہ سب کی نہیں بلکل صحیح طریقے سے اس کے قانون کے مطابق خیالی بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا تھا کہ چھوڑ دیا کہ یہ تو پکتی رہ گی جب ہم دعائیں کریں گے دعا تو فضل تو اللہ کا مانگیں لیکن اس اپنی محنت پوری کر کے دے قدفلاہ اس کی کھیتی پکی یعنی وہ کامیاب ہوا بن زکاہ جس نے کہتے ہیں نشو نمہ زکا بنے بڑھنا جس نے اس کو نشو نمہ دی اس کو پروان چڑھانا چاہا اس کی کوششیں کی وَقَدْ خَابَ یہ لفظ آ گیا افلاحہ کے مقابلے میں آیا جس کی کھیتی جلس گئی وہ کامیاب ہوا یہ نامراد ناکام ہوا نامراد ہو گیا افلاحہ کے مقابلے میں قدفلاہ من دکاہ وَقَدْ خَابَ من دساہا جس نے اس قانون کی خلاف وردی کی اپنی صلاحیتوں کو اور دبا دیا نیچے خوابہ اس کی کھیتی جلس گئی یا یہ وہ ناکام کامیابی کے معنو آنے لگا اس کا ہلٹا پھر ناکام اور نامراد ہو گیا وہاں سے لفظ آیا ہے وَقَابَ اور وہ نامراد ہو جائے گا اس کی ساری یعنی مقصد یہ کہ افرنڈز بیکار ہو جائیں گی کوششیں بیکار ہو جائیں گی کلو جبار انعنید وہ سب جو جبار تھے جبر کرنے والے زبردستی کرنے والے اس کے خلاف جو صحیح قانون تھا صحیح بات تھی اس کے خلاف جبر کرنے والے آنید زد پکڑ لینے والے جو اپنے دوسروں سے الگ ہٹ کر کئی اونٹ کھو جاتا تھا عربوں کے ہاں اور وہ باقی سے کتنے پکڑ کر لائیں بھاگتا تھا باقی سے اس کو وہ کہتے تھے آنید لفظی اپنے اونٹوں سے گھوڑوں سے پھر بولی کے الفاظ لے کر آئے ہیں پرانے عرب جتنے تھے آنید وہ جو زد پکڑ لے سرکشی کچھ نہیں سننا ہے تو پھر وہ اس کا انجام تباہی ہوتا ہے وہ نامراد ہو جائے گا جو کوئی بھی ایسے ہوں گے جابر اور زدی جتنے ہیں وہ نامراد ہوگے ناکام ہوں گے میں ورائے جہنم اب پھر ان کے آگے پھر جہنم آ رہی ہیں ان کے عامال کے نتیجے میں پھر انجام آگے جائے گا وہ راستہ ان نے خود اختیار کیا تو جانے کے لئے اللہ جہنم میں ڈال دے گا اللہ نے قانون منا دیا تمہیں راستہ دکھا دیا ہاتھ پکڑ کے ڈالا نہیں ہے تمہیں راستہ دکھا دیا اب تم خود جہنم میں پہنچ جاؤ اس راستے کو بہت اختیار کرو میں ورائے جہنم اس کے آگے پھر جہنم کے راستہ ہے وَيُسْقَ مِمْ مَاِنْ صَدِيد ان کو پانی دیا جائے گا پینے کے لئے کھولتا ہوا یہاں بھی اکثر ترجمہ میں کہ اندر ہے پیپ پلائے جائے گا زخموں کا اور صدید کہتے ہیں پیپ کو پونوں پیپ کو جسم سے نکالنے والی جو گندگیاں ہوتی ہیں جس طرح کی چھڑ جا کے بعد ان کو بھی صدید کہتے ہیں لیکن کل میں لاکر جو جہنم کے اندر ہوگا پہلے تو آپ کو جنہوں نے نہیں سنا ان کے لئے تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس لئے کہ بہت تفصیل سے سائنٹیفکلی بتایا تھا میں نے جو میرا تصور ہے باقی اللہ جانتا ہے کہ جنتیں بہت کہیں ہیں جنات ہر جگہ جمع میں بہت جو بھی کائنات کے اندر کون کون ستارے سیارے ایسے ہیں جہاں پر پر ان ساری زندگی جو ہے وہ بہت اس کے ساتھ میں سبزہ پانی جہاں پر ہوگا وہاں زندگی ہوگی جنتیں بہت ہیں جہنم ایک ہے کسی جگہ جمع نہیں آئی جہنم گہرائی میں یہ اچائیوں میں ہیں جنتیں جو ہیں گہرائی کے اندر ہیں کسی گول چیز کی گہرائی کیا ہوتی ہے اگر وہ مولاق ہے اوپر گہرائی کدھر یہ تو گھوم رہی ہے وہ اوپر تھے یہ آکے یہ نیچے آگئے کسی نیچے کہیں گے کسی اوپر ہر ایک سمجھ رہا ہے ہمارا سر اوپر ہے پاؤں نیچے ہیں ہر طرف آپ اگر یہاں سے ڈریل کرنا شروع کریں تو امریکہ میں نکلیں گے گلو اس کے اندر زمین کے اندر اگر ایسے ابھی آج انسان بارہ کلومیٹر سے سیادہ ڈریل ہی نہیں کر پایا ان کی سب گل جاتی ہو جتنے ڈریلز ہیں یہ سویت یونین لگ ایک کوشش کر رہا ہے یہ ایک زمانے سے ایک عرصے سے سب سے زیادہ یہ وہ جا سکیں بارہ کلومیٹر سے آگے ڈریل نہیں کر پائے زمین کا سنٹر ہے چھے ہزار کلومیٹر سے اوپر پھر یہ اگر یہاں سے ڈریل کر کے ادھر نکل سکے تو ادھر امریکہ ہے آپ لوگ شیرے کھڑے ہوئے ہیں آپ سر آسمان کی طرف ہے پاؤں زمین پر ہے تو امریکہ والوں کا کیا پاؤں جو ہیں وہ وہ الٹے لٹکے میں زمین پر ان کا سر کدھر ہے ان کا نیچے ہے ان کا بھی اوپر ہے کائنات میں یہ جب گول کائنات جو ہے جب بہت بڑی سمجھ میں نے جیسے چوٹیاں بہت بڑی بال کے اوپر چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہر ایک اپنے آپ کو اوپر ہی سمجھے گی چاہے کوئی ایسے لٹکے ہوئے اگر پاؤں اس کے جمع ہوئے آپ کے پاؤں یہاں کی گریوٹیشن فورس سے جمع ہوئے اونچائی کہتے ہیں away from the center of the earth مرکز سے دوری کو اونچائی کہتے ہیں چاروں طرف چاروں طرف آسمان ادھر بھی آسمان سر سب کا آسمان کی طرف ہے سنٹر سے دوری سنٹر سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں تو پھر گہرائی کیا ہوئی towards the center of the earth سنٹر کی طرف مرکز کی طرف جانا گہرائی ہوئی گہرائی تو زمین پر ہی ایک جگہ زمین کے اندر وہاں آگ ہے اس کی اور تفصیلات ہیں اس میں کتنے سما سکتے ہیں کیا میں ایک دفعہ پوری تفصیلات رکھیتی ہیں درس میں یہاں نہیں رکھ رہا دنیا میں کتنے لوگ آج تک estimated آئے ہیں کتنے ڈالے جا سکتے ہیں وہ پانی ہے جو بھاب بن کر اڑ نہیں جاتا اڑ تو وہاں جائے جہاں کھلی فضا ہو کھولتے ہوئے پانی کے چشمیں اس لئے کے اندر گرمی ہے اور وہ پھر واپس یہاں سے پانی جو گرم ہوتا ہے وہ نکل کر بادل بادلوں میں چلا جاتا ہے پھر تھنڈا پانی اوپر دے برستا ہے وہاں کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے گرمی گرمی ہے تو وہ پانی کنڈنس واپس نہیں ہوتا وہ اگرم ہی رہتا ہے کھولتے ہی ہوتے ہیں تو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے یہ دیکھیں وَسُقُوا ان کو پلائے جائے گا سورہ محمد کے آیت ہے آیت نمبر پندرہ وَسُقُوا مَاًا خَمِيمًا کھولتا وہ پانی پلائے جائے گا ہو گئی ہی نہیں کھولتے کے علاوہ تو کھولتے پانی کو بھی کہتے ہیں صدیدوں سے بھی کہتے ہیں اصل میں اس کے لئے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کھولتے پانی ہی کے لئے اس لئے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کھولتا پانی وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اس لئے کہ پانی کی حرک کو ضرورت ہے اور خاص طور سے گرمی میں اور مینا تمہیں پیاس پانی ہے موجود جھرنے بہر ہیں پیلو کھولتا ہوا پانی ہوگا مَاً اِن صدید آئیے اس میں سورہ محمد میں فَقَتْتَعَ مَعَعُن آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ایسا کھولتا ہوا تیز گرم چاہے لے لو پیلیں گے گھونٹ میں ارے مشکل سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے پییں گے تھنڈی کر کے وہاں تھنڈا ہو ہی نہیں کبھی کبھی تھنڈا نہ ہو تو چاہے آپ کی رکھ لیتے ہیں بہت تیز گرم میں ابھی پیتے ہیں تھوڑی سی موں میں ڈالنے کی تو ہو جائے اب تھوڑی جب ہو جاتی ہے تب ایک دم گھٹ گھٹی پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں ابھی گرم میں بہت سب جل جائے گا اندر اگر تیز پی لیں گے تو اور اگر وہ تھنڈی ہو ہی نا اتر ہی گرم رہے تو پی سکتے ہو گا بھی تو وہاں پر صرف یہ ہی ہوگا کھولتا ہی ہوا اور پینا بھی ہے گھونٹ گھونٹ کے ایک ایک بڑی مشکل تھے جسے وہ ایک ایک گھوٹ کر کے پی گئے یتجر رہو ہوں ولا یکا دو یسیغو ہوں ایک ساتھ پی نہیں سکتا حلق سے نہیں وَيَاتِهِ الْمَوْتِ عجیبا یہ سماج جو قرآن نے بتایا یَاتِهِ الْمَوْتِ چاروں طرف سے موت آ رہی ہوں گی ہر طرف سے موت ہی موت ہے کھانے کی جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے میں چھوڑ رہا ہوں تفصیلات کہ کیا کھانے کو ہوگا وہاں پر وہاں کی اس گرمی میں یا اس جگہ کے ماحول کے اندر کیا چیزیں ہوں گی جو کھانے کو ملیں گی کیا زہر اور کیا پینے کو مل رہا ہے تو چاروں طرف سے موت کا سامان ہے موت آ رہی ہے ادھر سے بھی ادھر سے پیچھے دی بھی وَمَا هُوَا بِيَتِبْ نہیں مرے گا موت اگر تکلیفیں بہت بڑھ جائیں لوگ کہتے ہیں مر جائیں نا ختم ہو جائے زندگی سکون ہو گیا کہا نہیں مرے گا نہیں ہاں موت چلی آ رہی ہوگی ہر طرف سے ایسی زندگی ہوگی کہ جہاں موت مانگے گا موت ہر طرف سے آ رہی ہے مکمل تکلیفیں دے رہی ہیں لیکن نہیں مرے گا وَمَا هُوَا بِيَتِبْ وَمِمْ وَرَاهِ عذاب الغلی ابھی اس سے آگے اور عذاب ہے بہت گہرا وہ اس کے اور آگے ہیں یہ جتنا تمہیں ابھی بتایا بَثَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِيَرَبِّهِو جنہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کیا اعمالہم کرمادن یہ مثال دی ہے ان کے عامال راکھ کی طرح ہیں کرمادن کرمادنش تددت بھیر ریح فی یومن عاصف ایک دن بڑی تیز آندھی چلی راکھ ساری اڑا کر لے گئی آندھی ساری راکھ کو اڑا کر لے گئی آندھی کے جھکڑ چلتے ہیں ریت اڑتی ہے مٹی اڑتی ہے جب تیز آندھی بات قرآن نے تیز آدھی کو آئے یومن عاصف بہت تیز آندھی تو کیا کیا چیزیں اڑ جاتی ہیں یہ سب سے ہلکی چیز ہے ڈسٹ راکھ یہ مٹی سے ہلکی ہوتی ہے راکھ اگر راکھ پڑی ہو کہیں اوپر تو اس کا پتہ چلے گا اس کے سبوں کا کہیں ریت کا ٹیلہ تو ادھر سے جانے کے بعد ریت اڑ کے کہیں اور دوسری جگہ ٹیلہ بن جائے جب آندھی ہٹے تو یہ ہوتا ہے ہمارے گستان وہ پورے کے پورے ٹیلے دوسری جگہ بن جاتے ہیں ریت کا سٹل ہو جائے گی آندھی رکے گی تو جو فضا میں ہے یہ راکھ اڑ جاتی ہے یہ کہیں سٹل نہیں ہوگی پتہ نہیں کہاں کہاں کونسا طرق یا ہلکی اتنی ہے تو کہا کہ راکھ بہت ہلکی چیز کی مثال دیا اور تیز آندھی ان کے عمال کی مثال ایسی ہے لا راکھ بھی کام آتی ہے نا تو سمجھ یہ رہے ہیں کہ کام کی چیز ہے آپ کے بہت کام آتی ہے جگہ جگہ اور آتی تھی پہلے اب بھی آتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر کام پہلے تو بہت زیادہ آتی تھی کہ اس میں چیزیں بھونتے تھے اب بھی بہت سے کام آتی جو ہے وہ راکھ دیتی ہے ترہ ترہ کے میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں کہاں راکھ ہے لیکن اگر تیز آندھی جو ہے وہ لے جائیں سب کو یہ تھے عمال ان کے سمجھ رہے تھے کہ کچھ ریزلٹ دیں گے لیکن کوئی ذرہ نہیں ملے گا ان کا ان کے عمال کا کہیں دور دور تک جیسے یہ کارامت سمجھ رہے تھے کنسٹرکٹی سمجھ رہے تھے تامیلی سمجھ رہے تھے کوئی ذرہ ہاتھ نہیں آئے گا یہ اس کے قرآن نے کہا یہ مثال ہے مثال اللہ دینا کہا کہ ہم مثال دے رہے ہیں اس بات کو سمجھ لو جو کچھ بھی کمایا تھا اس پر قدرت ہی نہیں بچے گی ان کی جب وہ راک کی طرح کیے تو کونسا ذرہ کہاں گیا کدھر سمیٹے ریت گئی ہوتی تو وہ ٹیلا وہ وہاں پہ بن گیا چلیے وہاں چلیے یہ ریت ہماری تھی یہ راک کو کہاں سے لاؤ گئے کہا ان کے قدرت ہی نہیں ہوگی عمال ایسے راک کی طرح بکھر جائیں گے ختم ہو جائیں گے کذبو علا جو گنج بھی کمایا تھا اس میں سے کسی کے اوپر کوئی قدرت ان کی نہیں بچے گی کوئی اختیار نہیں بچے گا ذالکہ یہ وہاں ہوا ظلال البعید ایک تو ظلال ہے راستہ گم راہ بٹک گئے کہیں اور نکل گئے خیال آیا کہیں تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں بیک یا کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ادھر سے نکل جائیں کہیں سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا تو واپس آنا پڑے گا پھر ادھر سے جائیں گے حساس ہو گیا نا ظلال البعید واپسی جان سے نہیں ہو سکتی اتنی دور نکل گئے اب نہیں لوٹ سکتے اب اتنے کھو گئے کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کدھر گئے اور گھومے تھے کہیں سے اور گھومے تھے کہیں اور سے گھومے تھے اب خیال ہی نہیں کہاں کامڑے تھے وہ کیسے گئے تھے وہ اتنی دور نکل گئے کہ واپس نہیں آ سکتے نکل گئے ایسے لوگ اس سے پہلے سمجھ میں ان کی آجائے تھا آئے گا سب جو کچھ بتایا سمجھنے سے لوجک سے نبیوں نے کسی نے نہیں کہا آنکھیں بند کر کہ میں ہماری بات ماننا الحمدرہ اب دیکھو اللہ کی قدرت کتنا عظیم تھا یہ پیچھے سے چل رہی تھی بات یہاں وکیل بنانے کی بات تھی الحمدرہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے قیتے کہتے ہیں حق پر ہونا آسمان اور زمین سب حق پر کے ساتھ بنائے ہیں اس نے حق کا مطلب ہر ایک کے اندر کچھ پریسپلز ہیں کچھ حصول ہیں اور وہ حصول نہیں بدلتے کبھی بدلے نہیں جب سے یہ بنیے تب سے آج تک وہی قائم ہیں سچ تو بدل جاتا ہے الگ الگ باہول کا حق نہیں بدلتا حق اور سچ میں بھی فرق ہوتا ہے حق وہ جو کبھی نہیں بدلتا اللہ کے بنائے ہوئے قانون یہ سائنٹیسی بھی یہ بتاتے کہ کوئی قانون نہیں بدلتا یہ اس کا مطالعہ غلط کر لیتے تو بدل کے نہیں یہ نہیں تھا قانون یہ تھا یہ نہیں کہتے قانون بدل گیا کہ ہم نے غلط سمجھا تھا قانون یہ تھا کیسی بات ہے کیسی کائنات سات آسمان چھوڑیے یہ جیسے پہلا آسمان کی حد کہیے قرآن نے اس کی حد ان کو ملی نہیں ابھی تک کہ کہاں ہے یہ ختم کہاں ہو رہی ہے یہ ان کے سارے آج کی جتنی تقیقات آج تک کی تھی جو بالکل آخری سب کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی سائنس کی کتابوں میں ان سب کو کینسل کرتے چل جا رہے ہیں ہم سمجھ رہے تھے یہ نہیں نکلا یہاں تک آئے تھے یہ سب وہاں سے شروع ہوا تھا بگ بینک سے وہ نہیں نکلا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو گلیکسی ہے یہ کہکشاں یہ فلیٹ ہے ایک پلیٹ کی طرح نہیں نکلی فلیٹ ہم آج تک یہ ہی سمجھ رہے تھے یہ ہر چیز جتنی آخری جس کو سچ مانا تھا اور سب بڑے بڑی سائنس کی کتابوں میں تھا وہ اب جا کے اس سیسٹیج کے اوپر جانے کے بعد کینسل کچھ اور ہے اس کے آگے ہم نے غلط سمجھ لیا تھا ہم نے تو تمہیں جس کی یہ تھا چیزیں نہیں مل رہی ہیں ان آسمانوں کو ابھی آسمان باقی ہیں ابھی تم تو پہلے کی بات کر لو اس کے بعد اور ہیں اللہ نے کہا وہ سارے آسمان اور زمین جتنے پیدا کیے وہ ہے تمہارا رب تم دیکھتے نہیں اللہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ میں کہ اس میں وہ قانون رکھ دیئے کہ پھر وہ قانون کبھی نہیں بدلیں گے اب یہ قانون ڈھونتے چلے جا رہے ہیں اس کے قانون ہے کون کون سے قانون ہے انہیں تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ گریبیڈیجن فورس کا جو قانون بن سوچا تھا کشش دخل کا انہوں نے اب وہ بدل گیا کسی دمانے میں کچھ اور تھا آج کچھ اور ہو گیا ان کی سٹڈی کچھ کم تھی کچھ اور بڑھ گئی قانون تو وہی تھا جو چلا رہا تھا پہلے چلا رہا تھا وہ قانون کبھی بدلہ نہیں قرآن نے کہا نا والنتجدل سنت اللہ تبدیل تمہیں اللہ کے قانون اسی کو یہ سنت اللہ کہتے ہیں اللہ کے قوانی ہیں تمہیں اسے کبھی تبدیلی ملے گی نہیں ایسی رہیں گے ہمیشہ تمہیں بتا دیا کتنی طاقت ہے کتنی قوت ہے اس پر اگر صرف کائنات پر طرح سا غور کر لو کہ یہ سب بے بس ہیں تمہارے جیسے کہتے ہو کہ آخری درجہ کی ترقی کر لی اور پھر ریخ پر مارس پر جا رہے ہیں اور اس سے آگے کی کائناتوں کے اندر جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہماری زمین کیسی ہے اور ہماری شروعات کہاں سے ہوئی تھی یہ پتہ نہیں آج تک زندگی شروع کہاں سے ہو گئی تھی وہ چاہے یزہبکم این یشا یزہبکم تم سب کو ہٹا دے ویاتی بخلق جدید کوئی اور نئی تخلیق لے آئے یہ قرآن میں کہا ہے تو یہ ہوگا ایک دن تمہاری حساب سے چاہے وہ خربوں اور اس کے بعد ہو کبھی لیکن یہ سسٹم ایک دن شروع ہوا ہے ایک دن ختم ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا اللہ کچھ اور لائے گا اس کی تخلیق کی سبت جس دن سے یہ شروع کیا بنانا اس سسٹم کو اس نظام کو ساتھ آسمان والے جس دن سے اس نے تخلیق اپنی شروع کی یہ چل رہا ہے اس سے پہلے کیا اللہ کی تخلیق میں تخلیق کی صفت جو ہے وہ کہیں کسی اس میں خدا ناقاستہ اللہ نے کہے نعوذ باللہ کی تھی اس میں بند تھی خول میں کہ وہ تخلیق نہیں ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں تخلیق چل رہی تھی وہ تخلیق ختم ہو گئی نیا سسٹم ہے نیا نظام ہے کبھی یہ بھی ختم ہو جائے گا سورج کی ایک زندگی ہے معلوم ہے ہر ایک کو معلوم ہے ان میں سے کوئی بھی ستارہ سیارہ اسٹار ایسی ہے نہیں جس کی ایک لائف نہ ہو جہاں جو چیز شروع ہوئی وہ ختم ہوگی ہمیشہ سے تو وہی ہے ہمیشہ وہی رہے گا جو ہمیشہ سے ہے تو کہا کہ اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے تم یہ کیوں نہیں ہے اور کچھ اور شروع کرتے تخلیق یہ اس کی پاورز میں ہیں یہ بتا دیا کہ ایسا بھی ہوگا تم اسے کیوں نہیں سوچتے اس کی پاورز میں یہ سب کچھ ہے یہ بات چھوٹے لیبل کے اوپر اس پہ بھی ہے تم تمہاری حرکتیں تم لوگ جیسے ہو تو چاہے تو تمہیں ہٹا دے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے تمہاری ایک ذمہ داری تھی امت کی حیثیت سے تم نہیں ادا کرتے بہت لمبے عرصے دیکھ لیا تمہیں ہٹا دے دوسروں کو لے آئے گا قرآن نے صاف لفظوں میں تین جگہ کہی ہے یہ باتوں کن باتوں پہ لائے گا وہ بہت اہم ہے وہ اسے دیکھ لیے جلد جلدی سورہ توبہ آیت 49 939 اللہ تنفیرو تم نہیں نکلے یہاں جان مانگی ہے جان کھپانا وہاں جان جا بھی سکتی اس میں جان کھپانا گھر بیٹھے ہوئے خالی کچھ پیسے دے دی یہ نہیں اللہ تنفیرو تم نہیں نکلے ہاری زندگی درد بن جائے گی علم کے عذاب میں پھر جاؤ گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وہ تبدیل کر کے غیر قوم لے آئے گا دوسروں کو لے آئے گا وَلَا تَضْرُّوْهُ شَيَعَا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَاللَّهُ عَلَىٰكُ اللِّ شَيْنْ قَدِرِ اس لئے کے اس کے اسٹیمیٹس ہیں اس کی خدرت ہے اس کی پاور ہے ہر شئے کے اوپر قانون کے حساب سے وہ ویسے ہی ہوگا تمہارے لئے بناوا ہے قانون پر تم ہٹ جاؤ گے دوسرے آ جائیں گے اومت تو ختم نہیں ہوگی اومت بن کر کچھ اور آ جائیں گے لوگ تمہاری گنتی پھر اومتیوں میں نہیں ہوگی جب تم نے اومت کی اصل دمیداری چھوڑ دی یہ اس میں کیا مانگا تھا جان سورہ محمد آیت انتیس یہاں مال مانگائیں جہاں قوم کے بدلنے کو کہا ہے ہا انتم ہا اولائے تدعونا لتنفقو فی سبیل اللہ تم سے کہتے ہیں لاؤ اللہ کے راستے کے اندر تم سے کہا جاتا ہے فمن کم مئی اب خلب تمہارا ہاتھ بند ہو جاتا ہے وہ سکات تو دے چکے ہیں ہم ہمیں کھانے دیجئے جب ضرورت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں پھر تم کہتا فمن کم مئی اب خل تمہارے اندر وہ لوگ ہیں جو جن کے دل تنگ ہیں نہیں نکالتے مال ومئی اب خل فانما یب خلوان نفسی جس نے یہ بخل کیا یہ کنجو یہ مال کو جب ضرورت ہوئی روکا اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے وہ کنجو اسی اپنے آپ سے کر رہا ہے اس کی زندگی جا رہی ہے کہیں اس کے آگے یہی آیت کہہ رہی ہے واللہ الغنی اصل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے غنی تو اللہ ہے غنی تو وہ ہے وانتم الفقارات تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو فقیر نہیں ہو جو ضرورت مند نہیں ہو چاہے وہ جتنا بڑا کوئی شاہ ہو وہ بھی ضرورت مند ہے تو سب کچھ تو اس کا ہے ان کو بھی کچھ چاہیے مانگتے ہیں وائن تتولو پھر تم نے اپنا مال دینے سے اگر پیٹ فیری یستبدل قومن غیرکم سمالا یکون ومثالکم تو وہ تبدل کر کے ایک اور قوم کو لے آئے گا وہ نہیں کریں گے ان کی مثال تم جیسے نہیں ہوں گے ان کی مثال تم جیسے نہیں ہوگی وہ یہ نہیں کریں گے تو اللہ جان چاہیے مال چاہیے جب ضرورت پڑے چاہیے نہیں اس نے کہا سعودہ کیا تھا نا ان اللہ آشترہ من المومنین انفتہوں محمالوں بیاننا لہوم الجنہ سعودہ کیا تھا نا کہ جنت کے بدلے میں جان اور مال ایمان والے تو وہ ہیں جو بیچ چکے تو تمہارا کہاں ہے تمہیں اجادت دی ہے اس میں تخش کرنے کے جب وہ طلب کرے تو دے دو اس کے بدلے جنت خرید دی ہے تو پھر جنت کہاں سے ملے گی سعودہ تو جب تم نے اپنا کھا گیا جو جس کا کسٹوڈین بنایا تھا یہ کہا ہے کہ اس آیت میں قوم ہم لے آئیں گے تم نے جان نہیں لگائی تو قوم ہم لے آئیں گے تم نے مال کے معاملے میں کنجوسی کی تو اور یہ ایک آیت اور ہے اس میں سب کو ملا دیا ہے اور کچھ چیزیں اور ہیں سورہ مائدہ کی آیت 54 اے ایمان لانے والوں تم اپنے نظام سے پھر جب پلٹ جاؤ گے جو اصل نظام ہے اس میں سے فسحبہ یاد اللہ یہ قوم تو اللہ انقریب پھر ایک قوم لائے گا ہر جگہ قوم کا دکھر ہو رہا ہے کہ ایک دو لوگوں کے بات نہیں ہو رہی ایک دو درے ایک قوم اللہ لائے گا دوسری جن کے پاس نہیں ہوگا ایمان وہ نہیں ہٹیں گے ان ذمہ داریوں سے کیا کیا ہوگا ان کے اندار یہ درستہ سن لیا ان کے پاس کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ لائے گا تو پھر یہ چیزیں تم میں سے نکل چکی ہوں گی یہاں پہ کئی چیزیں گنا دی فائنل جان مال بھی اس کے اندر ہیں یحبہم و یحبونہو پہلی بات تو یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں بہت ضروری ہے اللہ کے رسول سے محبت سراث ہمارا ایمان ہے مومنین عائزتین اللہ کافرین اور کافر لفظ کے تو آپ تفصیل سے جانتے ہیں کافر کا مطلب وقتی انکار کرنے والا نہیں حضرت عباری نے کتنے دن انکار کتنے دن جب انہوں نے کہا جان سے مار دوں گا اب نکل جا گھر سے چلے گئے کہا میں آپ کے لئے ابھی اللہ سے مانگتا روں گا دوں پھر ایک اسٹیج پہ قرآن نے کہا رک گئے ہو تو پھر اس نکل جانے کے بعد بھی کچھ امید دے رہی ہے دعوت دیتے رہی ہے سمجھاتے رہوں گے پھر ایک اس کے بعد کبھی کوئی سٹیج آئے انہوں نے کہا اب یہ نہیں سنے گا یہ نہیں مانے گا تو پھر انہوں نے دعا روک دی قرآن کہتا ہے تو ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پر آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ اس کی موت کفر پر ہوگی ورنہ آپ تیہ نہیں کر سکتے تو کہا ان کے معاملے میں سخت ہوں گے ایمان لانے والوں کے لئے ان کے دل بڑے نرب ہوں گے عزیلتِ علمومنی یوڈائی دون افیث عبیر اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے جہاد کرنے والے ہوں گی اپنی جان کھپانا نکلنا سب جہاد ہوتا ہے جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہوتی اور کہیں جان کی بات آئے تو پھر جان دینا ہے اگر اس راستے میں یوڈائی دون افیث عبیر اللہ اس سے ڈر کر بھاگے گئے موت میں گئے یہاں بچ گئے کچھ دن کے لئے وہاں نہیں بچیں گے جو جس نے وہاں پر دکھا دی جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا بلائی خافونہ اللہ عمد علائم کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ چکر میں فض گئے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اس کا خوف نہیں ہوگا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم اس لئے کر رہے ہیں یہ اتنی چیزیں ہیں جو قرآن نے گنایا ہے کہ یہ ہوگی یہ تم میں سے ختم ہو جائیں گی تو کسی اور قوم میں ہوگی جسے لائے جائے گا وہ نہیں بڑھ لیں گے ذالی کا فضل اللہی ہوتی ہے میں شاہ پھر اللہ کا فضل ان کے لئے مشریعت ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے کا مطلب جس کے لئے مشریعت ہوتی ہے یہ بتا دیا نا ان کے لئے ہوتی ہے مشریعت اللہ کی جس میں یہ صفات ہوتی ہیں اور جن میں سے نکل جائیں ان کے لئے نہیں ہوتی واللہ واضح اورعظم اللہ کا علم بہت مصطبال آئے علم ہے لیکن بہت وسیح ہے اب یہ اس کو اکھٹا کر دیا میں نے ایک جگہ ان صفات کو اس آیت کی جس میں وہ بھی آگئی پچھلی دونوں آیات کی اللہ سے محبت نمبر ایک قرآن کہتا ہے اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایمان والے تو تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی دیکھتا ہے پسند کیا ہے اپنی بات یاد ہی نہیں آتی اگر سچ میں محبت ہوتی ہے کچھ بھی ویلیو ہی نہیں دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لئے سب کو چھوڑ دیتا ہے وہ محبت کرنے والے ہوں گے اللہ سے محبت ہر کسی کی ملامت سے بے نیاز کسی کے برا کہنے ملامت کرنے کے کیا ان پر ترس کھائیں گے تم غلط کر رہے ہو ہم صحیح کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کریں گے یہ ہے بخل سے پاک دل تنگ نہیں ہوگا مال دیتے جہاں ضرورت پیش آئے وہاں دل میں تنگی نہیں آئے گی اللہ کہا ہے تمہارا نہیں ہے تم سودا کر چکے ہو جنت لے چکے ہو کیسا سودا یعنی وہ تو لے لوگے اور یہ جو کسٹوڈین بنایا تھا تم نے سودا کیا ہے نا جان و مال کا یہ بھی ہم خرچ کریں گے جہاں دل چاہے گا جان لگائیں گے جہاں دل چاہے گا مال لگائیں گے زکاة دے چکے ہیں تو کہا کہ یہ بخل سے پاک ہوں گے یہ ان کے دل کے اندر کسی کونی میں نہیں آئے گا جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور لگاتار کوشش جہاد اسے کہتے ہیں یعنی کہ ایک دن بہت جوش آ گیا تھا لگاتار جہاد اسے جہاد جہد کا مطلب جہد ہے لگاتار کوشش کیے چلے جانا یہ اصل جہاد ہے اللہ کے راستے میں اور یہ اللہ کے راستے میں کوشش کی جانا اور اللہ کے راستے میں نکلنا ایک چیز اور ہے مومنین پر نرمی اور ان کے لئے انکار کرنے والے جس وقت کوئی فائنل ہو جائیں تو پھر تمہارا راستہ الگ لکم دینکم ولیہ دین میرا راستہ الگ میرا دین الگ تمہارا لگ ہے اب بات کرنا بھی بیکاری تم سننے کو بھی تیار نہیں یہ اتنی چیزیں ہیں یہ نہیں ہوں گی تو کہ اللہ نے فرمایا کہ امت تو رہے گی یہ نہیں رہیں گی تو امت تو ختم ہو گئی امت تو باقی رکھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے تو قیامت تک رہنی ہے ہم قوم بدل لیں گے پھر امت وہ کہل آئے گی ہماری نظر یہ چاہے جتنے کلمیں پڑھتے ہو ان کو امت ہی نہیں مانا جائے گا تبدیلی ہو جائے گی یہ کہا گی ہے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ دوسروں کو لے آئے اور اس کے بعد پھر اس آیت کا حصہ چل رہا ہے بھی بلکہ آخری آیت چھوٹی تھی دو لفظ چار لفظوں کی آخری لاست آج کے درس کی وَمَا دَعْلِقَ عَوَى اللَّهِ بھی عزید اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے بڑا آسان ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اس میں ذرا سی مشکل نہیں ہے تم سب کو ہٹا کے وہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے تمہارا اسٹیٹس ہٹا دیں وَمَا دَعْلِقَ عَوَى اللَّهِ اللَّهِ بھی یہ ذرا سا بھی یہ کام سے دشواریاں سخت نہیں ہیں ہم آیت سورہ ابراہیم کی جو آیات چھوٹی ہوئی تھی یہ آیت نمبر بیس تک گیارہ سے بیس یہ پوری ہوئیں اب جو ہماری میسنگ آیات ہیں وہ اگلی صورت کے اندر ہیں میں دیکھوں گا کونسی ہے انشاءاللہ پر آئندہ اگر زندگی رہی تو سبحان ربی کا بلدت ہے اگر زندگی رہی تو زندگی رہی تو